دروازہ کیوں اثر کرتا ہے؟ انرجی جب ایک فلو میں بہتی ہے تو انرجی دروازوں سے بھی ٹکراتی ہے دروازوں میں سے بھی دیواروں سے بھی ٹکراتی ہے دیواروں سے بھی گزر جاتی ہے لیکن جہاں اس کو ٹکراؤ نہیں ملتا وہاں وہ زیادہ دو جگہ سے انرجی جڑتی ہے ایک آتی ہے آسمان سے سورج، چاند، ستاروں کی انرجی ایک نکلتی ہے زمین سے تو بات وہ ہے کہ آپ کے گھر کا دروازہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ہے کامیابی کا بھی دروازہ ہوتا ہے توبہ کا بھی دروازہ ہوتا ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں سٹرالجر ہے، نیمرالوجسٹ ہے اور اگر میں کلکولیشن کی بات کروں تو جو بھی سرچ ہوتی ہے شاہ جی کی اس پر یہ لوگوں کو پڑا زبردست زورڈیک کے حوالے سے اور انفرمیشن کے حوالے سے بتاتے ہیں ناظرین لاسٹ ٹاپک ہم نے سید باشا کے ساتھ کیا تھا جس میں دروازوں کے حوالے سے آپ کو نالج دی تھی شاہ جی نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا تھا بہت سے لوگوں کے کوسٹنز بھی میرے پاس آئے تھے تو کچھ میں نے لکھے بھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کے جو سوالات تھے وہ بھی اس وجہ سے کئی لوگوں کو چیزیں نہیں سمجھ جائیں تو اس پر شاہ جی سے ہم دوبارہ بات کریں گے کہ یہ دروازوں کا جو کنسپٹ ہے اس پر یہ شاہ جی آپ کو کلیر کریں گے جن جن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی لیکن اس سے پہلے اس چینل کو تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوبائیں لیکن ایک آپ سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے آپ میرے ڈسکرمیشن میں جائیں گے وہاں لنک آپ کو مل جائے گا زوڈی ایک نائنٹی ٹو شاہ جی کا فیس بک پیج ہے جو کہ ہیک ہو چکا ہے اس کو جا کے آپ نے رپورٹ کرنی ہے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے تو یہ ضرور کیجئے گا زوڈی ایک نائنٹی ٹو اسلام علیکم سر شاہ جی کیسے ہیں مالک کا بڑا کرم ہے بادشاہ کی بہت مہربانی ہے اس نے موجیں لگائی ہوئی ہے اور صدا کرم کرتا ہے اچھا شاہ جی بہت سے لوگوں کے سوالات آئیں اس ٹاپک کے اوپر بہت سے لوگوں نے مطلب کہ ٹاپک کو پسند تو بہت کی ہے بہت زیادہ انہوں نے کہا ہائیلی اپریشیٹیڈ اور بہت اچھا ہی ٹاپک آپ لے کر رہے ہیں سر اللہ کی مرضی ہے میرا یہ اپنا ٹاپک تھوڑی ہے یہ چار ہزار پانچ ہزار سال پرانی ریسرچ ہے واسطو شاہستر جو ہے یہ اس نالج یہ انشینٹ آرکیٹیکچر کا ایک پارٹ ہے اب چونکہ ہمیں یہ ڈائمینشنز نمبرز اور الفا نمیرکس نہیں پڑھائے جاتے لیکن دنیا میں تو پڑھائے جاتے ہیں اب یہ جو واسطو شاہستر ہے یہ بیسیکلی ہورائزن ایمپاورمنٹ کہ آپ کے ہورائزن میں آپ کے ساتھ اللہ یا کائنات بات زبان میں ایسے عربی فارسی اردو میں نہیں کرتی یہ کائنات کی لہریں آپ سے بات کرتی ہیں جس طرح لوہا مکناتی سے بات کرتا ہے ٹھیک ہے انسان کے اندر جو روح ہے جس میں راز ہے عمر الہی کا فنفختو فیہی روحی کہ میں اپنی روح جب آدم میں پھونک دوں تو تم اس کو سجدہ کرنا تو آدم میں جو عمر الہی ہے آدم علیہ السلام کو زندگی دینا بیسیکلی کیا تھا عمر الہی تو جب اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ان کو روح عطا کی تو اس روح کو سجدہ کی روح کون ہے عمر الہی سجدہ تو اللہ کو ہوتا اور تو کسی کو ہوتا نہیں اسی طرح یہ کائنات جو ہے یہ آپ کے لئے بنی ہے نا آپ اشرف المخلوقات ہیں لیکن آپ اشرف المخلوقات اس وقت ہیں جب آپ اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں اگر آپ اللہ سے ٹوٹ گئے تو پھر یہ کائنات آپ سے بات نہیں کرے گی یہ ہورائزن یہ یونیورس یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ آپ ہی کی بیٹرمنٹ کے لئے بنائے گئے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے قریب میں ہیں بحیثیت انسان اگر انسان اپنے انسانیت کے لیول پہ رہے تو وہ واقعی نائبِ الہی ہے نیابتِ الہی یعنی انسان جو ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی قواد کہتا ہے کہ اگر یہ گر جائے تو درندوں سے بتر ہو جاتا ہے یہ آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں اور اگر یہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے تو فرشتے اس کے اوپر فخر کرتے ہیں سبحان اللہ فرشتوں کے پاس وہ دل نہیں ہے وہ احساس نہیں ہے جو انسان کو اللہ نے دیا ہے تو انسان کے لیے یہ کائنات بنائی ہیں اب اس کائنات سے انٹریکٹ کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر وہ سسٹم رکھ دیا یعنی یہ فون جو ہیں یہ وائفائے سے انٹریکٹ کرتے ہیں پتہ تو نہیں لگتا نا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بیس کی اور ٹیرابائٹ میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے پتہ تو نہیں لگتا اسی طرح انسان کے ساتھ کائنات بھی بات کرتی ہے پتہ نہیں لگتا صرف جب اس کا ریزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لے جو انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے تو جب وہ میسج آتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں انٹرنیٹ چل رہا ہے ورنہ انٹرنیٹ اپنی تو نہیں کر رہا اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی کائنات آپ سے بات اس وقت کر رہی ہوتی ہے جب آپ کے اندر کوئی چیز اتاری جاتی ہے جب کوئی ڈیٹا آپ کی درائیوز کے اندر سیو ہوتا ہے تو پھر اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں آپ کی کنیکٹیوٹی یعنی اللہ کی کنیکٹیوٹی تو چوبیس گھنٹے ہر لمحے ہے آپ اس میں سے غائب ہوتے ہیں آپ کے اندر فلکچویشنز آتی ہے اللہ کے اندر فلکچویشن نہیں ہے قرآن لا رہبہ فی کتاب ہے آپ کو اس میں سے انرجی نکالنے میں ٹائم لگتا ہے کبھی ٹائم مل گیا تو پڑھ لیا کبھی نہیں ملا تو نہیں پڑا کبھی اس کو یوٹلائز کر لیا کبھی نہیں کر لیا کبھی گھر رکھ چھوڑا آپ کو قرآن پاک تو ہر وقت ہر لمحہ نور ہے نور ہے پیشہ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو انرجی یہ کیسے بات کرتی ہے انرجی کے کچھ پیٹرنز ہیں انرجی یہ خاص بہاؤ میں بہتی ہے جیسے ٹریڈ ونگز ٹریڈ ونڈز جو ہیں کہ جی وہ تجارتی ہواں ہیں وہ سمندروں میں اس طرح چلتی ہیں کہ سارے کافلے انہی ہواں کے ساتھ اپنی ڈیریکچنز لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹریڈ روٹس ہیں سمندروں کے یہ نورٹیکل مائلز جو ہیں یہ سارے اسی سے جس وقت یہ بادبانی کشتیاں چلتی ہوتی تھی ہواں سے تو ہواں کا رخ ان کو لے کے جاتا تھا فلاں منزل کی طرف فلاں منزل کی طرف تو اللہ ہی ہے نا جس نے قرآن پاک میں نہیں کہتا کہ ہم نے ہواں کو چلایا تو ہواں کو کس طرح چلایا ہواں کو کوئی روٹ مائپ دیا ہی ہے نا اللہ نے بے شکہ سے ہوا بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں یہ بورج ہم جب بات کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے اپنا کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ سورج اس طرف آ گیا یہ چاند اس طرف آ گیا یہ پانچ سو سال بعد یہ ہوگا میں اپنے سمیت اپنی بات کرتا ہوں تو اس میں ہمارا کریڈٹ تو نہیں ہوتا زیرو پرسنٹ کریڈٹ ہے ہمارا ہم نے تو اس کائنات کے واحد کار ساز کے نظام کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے دے دنی ہم کون ہمارا اس میں کریڈٹ کیا جس کا کریڈٹ ہے اس کا ہے نا وہ ہے رب اب اس کا بنایا ہوا نظام تو ہم سے بات کرتا ہے ہم نہیں پڑھتے انرجی پوری کائنات میں میں نے اس ویڈیو میں مطلب پہلے بھی یہ جتنے اپنے questions میں نے جو ہے وہ بتائے ہیں جس کا بھی آکے کر کے جواب دیتے ہیں میں نے یہ پڑھے ہیں تو زیادہ تر کے جواب تو میں نے اس ویڈیو میں دیئے ہوئے ہیں لوگوں نے اس کو دھیان سے نہیں دیکھا تو وہ question کر دیئے چلیں اس کو explain کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیں تو یہ جتنے questions کا answer اب میں دینے جا رہا ہوں اس کا تو جواب پہلے موجود ہے اب آجاتے ہیں جی اینرجی پوری دنیا کی کلوک وائز چلتی ہے وقت کے ساتھ تب ہی تو اللہ نے کہا حدیثِ قدسی میں زمانے کو برا مت کہو زمانہ تو میں ہوں زمان کا جو کونسپٹ ہے زمان سورن ہے نہیں رکھتا اللہ بھی سورن ہے نہیں رکھتا وقت کسی کی قید میں نہیں آتا سپیس کسی کی قید میں نہیں آتی سپیس کی وسینٹی سپیس کی سوبرنٹی وہ بھی اللہ سورہ بروج قسم ہے آسمان کی جس میں ہم نے برج بنا دیا اور جو ٹائم کی اللہ نے تیہ کر لیا مہینے بارہ ہوں گے ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد بارہ ہیں تو کائنات میں قرآن پاک تو یہ سوا چودہ سو ساٹھے چودہ سو سال پہلے آیا ہے کائنات تو بتا نہیں کب سے تب سے آپ کے پاس بارہ ہزار پانچ سو سال پہلے تک کا ایک کلنڈر موجود سب سے پرانا ہے انسی ایٹ کلنڈر بارہ ہزار پانچ سو سال پرانا ہے ٹھیک ہے بارہ ہزار پانچ سو یا بارہ ہزار سات سو سال پرانا ہے تو اس کلنڈر میں بھی مہینے بارہ ہیں کوئی آج تک کوئی کلنڈر آج تک ایسا بنا ہی نہیں جس میں مہینے بارہ نہ ہو تیرہ چودہ گیارہ نو کچھ بھی یعنی ایک کلنڈر ایسا بھی ملتا ہے جس میں ایک مہینے کے دن صرف چھے ہیں وہ چھے دن ہی در در ڈال گئے مہینے گیارہ کر لے تھے ضرور بارہ کر رہے تھے فیصلہ کس کا تھا اللہ کا اس نے جب کائنات بنائی اس وقت اس نے فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے اپنے عداد الفا نمیرکس یہ الفا نمیرکس کائنات میں ایسے ہی نہیں ہیں میں یہ تمہیز ذرا لمبی ہو گئی لیکن بات سمجھانی ضروری ہے انرجی پہ آپ سمجھا رہے ہیں بسیکلی اللہ کہتا ہے سورج ان آخری آیت وَاحَسَ كُلَّ شَائِنْ عَدَدَ احسَ سیمپل لفظوں کا ترجمہ کروں وَا بَاو یعنی علف اور احسَ ہم نے حسار کر دیا کُلَّ شَائِنْ ہر چیز کا عدد عداد میں الفا نمیرکس میں اسی عداد کی انرجی کو پڑھنے کا علم تو الفا نمیرکس ہے علمِ عداد ہے اب آجاتے ہیں جی اس ٹاپک کی طرف یہ جو تمہید تھی یہ تھوڑی لمبی ہوگئی آجاتے ہیں یہ ضروری تھی یہ دروازہ کیوں اثر کرتا ہے انرجی جب ایک فلو میں بہتی ہے تو انرجی دروازوں سے بھی ٹکراتی ہے دروازوں میں سے بھی دیواروں سے بھی ٹکراتی ہے دیواروں سے بھی گزر جاتی ہے لیکن جہاں اس کو ٹکراؤ نہیں ملتا وہاں وہ زیادہ بہتر طور پر پہ پہنچتی ہے کھڑکیوں سے دروازوں کی طرف سے وہ زیادہ بہتر طور پر اثر کرتی ہے دیواروں میں سے بھی گزر کے آسکتی ہے لیکن دیواروں میں سے گزرتے گزرتے اس کا بہت سارا حصہ دیوار میں رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے یعنی آپ کے اوپر اثر کرتی ہے پانچ پرشنٹ پچانویں فیصد اگر انرجی آپ کی آتی ہے تو وہ دروازے سے آتی ہے خانے کعبے کا بھی میں نے ارز کیا تھا کہ خانے کعبے کا بھی دروازہ بہت اہم ہے حجرِ اسود خانے کعبے کے دروازے کے ساتھ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو اس کی وجہ ہے نا کہ وہیں سے تواف شروع ہوتا ہے جہاں سے دروازہ شروع ہوتا ہے تو بات وہ ہے کہ آپ کے گھر کا دروازہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم ہے کامیابی کا بھی دروازہ ہوتا ہے توبہ کا بھی دروازہ ہوتا ہے یعنی ہر چیز کا حالانکہ توبہ کو کوئی دروازہ نہیں ہے مطلب رحمت کا بھی دروازہ ہوتا ہے لیکن سبھولے کلی کہا جاتا کہ جی رحمت کا دروازہ کھل گیا کرم کا دروازہ کھل گیا سو انرجی آپ سے جب بات کرتی ہے تو انرجی کیا بات کرے گی جیسے لوہا مقناطیس سے بات کرتا ہے اس کے مگنیٹک ایڈیٹیوڈ سے کہ لوہا جو ہے اگر اس کے اوپر زنگ لگا ہوگا تو مقناطیس نہیں کینچے گا اسی طرح جب انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے گا تو روحانیہ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی صرف اتنی سی بات ہے اس کو سمجھیں اس لیے دروازے کے ساتھ جو انرجی آتی ہے تو دو جگہ سے انرجی جوڑتی ہے ایک آتی ہے آسمان سے سورج, چاند, ستاروں کے انرجی ایک نکلتی ہے زمین سے زمین کی ایک انرجی کا تو آپ کو پتہ ہے اس کو گریوٹی کہتے ہیں کشیس کے سکل جو ہے لیکن اس کے علاوہ زمین سے اور بہت سی انرجی منرلز کی انرجی بہت ساری انرجیز ہوتی ہیں زمین کے اندر جو داتیں ہوتی ہیں زمین کے اندر جو خزانے ہوتے ہیں ان کی انرجی ہوتی ہے اب وہ ساری انرجی آپ کے دروازے کے اوپر آکے ملتی ہے اس لیے میں نے اس کو کہا ہے میری ریسرچ نہیں ہے میں نے نہیں اس کے اوپر کام کیا یہ دس ہزار سال پہلے لوگ کر گئے ہوئے میں صرف اس کو کھول کے بیان کروں جو کہیں مٹی کے اندر دبیا ہوا تھا یہ ٹاپک تو میں اس کو نکال کر میرا اتنا ہی کام ہے میرا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے بڑے لوگوں نے سر اس پر مانا بھی ہے جو میں نے کمنٹس دیکھے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلمز رہی ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے میرا اگر ساؤت پہ گھا رہا ہے تو میرے گھر بیماری ہیں میرے گھر مسئلے مسائل ہیں لڑائی جگڑا ہے اور فوتگیاں بھی ہوئی ہیں اس گھر میں فوتگیاں تو سب جگہ ہوتی ہیں سر یہ ساری جگہ پہ ہوتی ہیں میں وہی اسی ارز کرنا ہوں کہ یہ چیزوں کی ہورائزن اسی لیے تو کام کیا جاتا ہے میں اس کو آگے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتا ہوں یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میں اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لمبی باتیں کرتے ہیں مادرت یہ بات یہ ہے کہ اگر یہ انرجی آپ سے صحیح انٹریکٹ کر رہی ہوگی آپ تک صحیح پہنچے گی تو کیا ہوگا کہ آپ کے برین اور ہارٹ نیورانز کام کر رہے ہوں گے آپ کی سوچنے کی صلاحیت اچھی ہوگی آپ کے کام کرنے کی صلاحیت اچھی ہوگی آپ تھکیں گے کہ نہیں آپ پیسہ زیادہ کمالیں گے آپ کے پلانز اچھی ہو جائیں گے آپ لڑیں گے نہیں آپ سکون سے رہیں گے آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا آپ کی زندگی میں پیس فل ماحول بن جائے گا یہ تو ساری جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں اب رہ گیا بات کہ جی اس میں زمین کی انرجی تو زمین کی انرجی آپ سے کلرز کے بنیاد پر بات کرتی ہے سورج کی انرجی کلرز کی بنیاد پر سورج کے اندر وہ جو کوسے کزا بنتی ہے اس میں رنگ نہیں ہوتے جب وہ پانی کے اندر آتے ہیں تو وہ کوسے کزا اپنے رنگ نہیں بتاتی انفراریڈ لائٹ اور یہ جو آپ کی جو آلٹرا وائلٹ ریز ہیں ان کے رنگ نہیں ہوتے یہی رنگ تو آپ کی بات کرتے ہیں اب کرنا کیا رنگ کیا کرتا ہے کہ انرجی کو اپنے اندر سوکر لیتا ہے باقی کو باہر نکال دیتا ہے تو وہ جو اس طرح کی آپ کو کہتے ہیں کہ وہ پٹی لگا لیں پٹی کے بارے میں بہت سارا ایک کوئیسٹین تھا میں اس کا پہلے جواب دے دوں کہ جی وہ پٹی لگا لیں وہ لوہار لگائے گا یا پلاسٹیکی پٹی ہے ملے گی کون سے میں نے نہیں پتا کی تو ملے گی لیکن میں آپ بتا رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ وہ کلر اب آپ اس کو جو ہے اس کلر کی ٹیپ لگا لیں اب آپ اس کلر کی پلاسٹیکی پٹی لگا لیں اب آپ اس کلر کا کلر کروا لیں کوئی بھی کلر کی ہو کوئی بھی کلر نہیں اسی کلر کی گرین آپ نے مختلف ڈائمینشنز کی مختلف مختلف آپ نے کلرز بتاہی تھی ویسٹ کی طرف سے بلو ہے ٹھیک ہے نورت اور ایسٹ کی طرف سے جو ہے وہ گرین ہے اور ساوٹ کی طرف سے یہ میں نے چار ڈائمینشنز بتاہی تھی اب یہ جو ہے نی یہ چار ڈائمینشنز جو ہیں یہی آپ کی زندگی میں ہے میجر تو یہی ہے نا مطلب باقی دائمینشنز ہیں مطلب ساؤتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ نارتھ ایسٹ یا جو ہے نا وہ اس طرح ایسٹ ساؤتھ ایسٹ نارتھ ایسٹ یہ سارے یہ بارہ دائمینشنز بنتی ہیں زیادہ طرح یونکہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ موبائل میں آج کل آتا ہے کمپاس لکھا ہوا وہ کھڑے ہو جائے گا وہ سمت نماز ہوتا ہے جب قبلہ نماز ہوتا ہے اس کو جب ایسے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ساؤتھ اور نارتھ پہ ٹھہرتا ہے اب یہ ساؤتھ اور نارتھ پہ کونسی ایسی چیز ہے کہ جب آپ کمپاس کھولتے ہیں تو وہ ساؤتھ اور نارتھ پہ ہی ٹھہرتا ہے وہ ایسٹ ویسٹ پہ نہیں ٹھہرے گا وہ کیوں نہیں ٹھہرے گا کوئی تو قدرت نے اس میں راز رکھا ہوگا نا جب بھی آپ وہ مگنیٹک کمپاس جو ہے اس کو ایسے زمین پہ رکھتے ہیں تو اس کی ڈیمنشن ہمیشہ ساؤتھ اور نورتھ ایکزیکٹ ساؤتھ نہ نورتھ ایسٹ میں نہ نورتھ ویسٹ میں نہ ساؤتھ ایسٹ میں نہ ساؤتھ ویسٹ میں ایکزیکٹ ساؤتھ نورتھ پہ ہوگی اللہ نے جب کائنات بنائی ہے نا تو اللہ نے اس نظام کو بڑا بڑا کامپیکٹ بنایا ہے آپ کو نہیں آتا اس میں آپ کا قصور ہے چمگادر کو اگر سورج نظر نہیں آتا تو اس میں چمگادر کہ یہاں کا قصور ہے سورج بچارے کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو نکل رہا اپنے ٹائم اس لئے تو اپنا کام کرنا ہے آپ کو نہیں آتا آپ کی گلتی ہے اب آپ کی وہ جو ہے نا میں نے بتایا تھا کہ یہ پٹی لگا لیں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اگر تو وہ پٹی ہے وہ کیونکہ زمین کی انرجی سے بھی انٹریک کرنا ہے اسی کلر کا گیٹ کر لیں اسی کلر کا گیٹ کر لیں اب فرض کیا کہ نیلے رنگ دا تو نیلے میں بہت سارے شیڈز ہیں وہ اس شیڈ کا کر لیں ضروری ہے کہ یہ امومن گھروں کے کلر یہ ہوتے ہیں امومن گھر وہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ٹرینڈ سیٹر بنے نا ٹرینڈ چینجر بنے نا وہ لائی لگ کیوں بننا تو لائی لگ ہیں تو پھر ساروں اگر فرض کیا کہ ایک جو ہے نا جگہ تفاہن آ رہا ہے تو ایک بندے نے خیمہ نہیں لیا یا ایک بندے نے اس کی پروینشن نہیں کی تو باقی سارے بھی نہیں کریں سارے کریں یا ساروں نے نہیں کی تو ایک بندہ بھی نہ کریں اس لئے سمپل جو آپ کا مین گیٹ ہوگا نا اس کا کلر میٹر کرے گا آپ کی ہورائزن کی اپورڈ کی انرجی کو ٹھیک ہے جو زمین پہ پٹی لگانی ہے نا اپنے دہزیز کے اوپر وہ زمین کی انرجی کو کرے گی یہ دونوں بیلنس ہوں گے مطلب اس میں آپ کے ہورائزن کا گیٹ بھی جو ہے نا فرض کیا کہ آپ کے ہورائزن میں گیٹ کچھ ہی اور کلر کیا رہنے دیں اس کو زمین پہ پٹی لگا لیں صرف وہ پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں وہ پٹی لگا لیں آپ کو خود سے گھر میں یقین ہو جائے گا دوسرا میں نے اس میں کہا تھا کہ نیگٹیو انرجی یا پوزیٹیو انرجی کو رپیل کرنے کا کام کرتا ہے ریفلیکٹر سب سے اچھا ہوتا ہے آئینہ سب سے اچھا ریفلیکٹر آئینہ ہوتا ہے وہ روشنیوں کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ہیٹ ویڈیو کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے یعنی یہ گاڑیوں کے اوپر گرمیوں کے اندر وہ نہیں ہوئا ایک شیٹ کے پیچھے لگا رہے تو سلور کلر کا ریفلیکٹر کہ وہ گاڑی جو ہے نا اس کی ہیٹ اس کے اندر نہ آئے اندر نہ آئے ریفلیکٹر ہوتے ہیں تو وہ ریفلیکٹر کا کام کرتا ہے آئینہ اب میں نے یہ بھی کوئیسٹن آپ کے کوئیسٹن پڑ چکا ہوں تو میں بغیر اس کے بولی جا رہا ہوں میرجر کا کہہ رہے تھے کہ جی گھر کے اندر لگانا ہے باہر لگانا ہے گھر کے باہر لگائیں گے تو کوئی روڑہ مارکے توڑ جائے گا کئی ہوتے ہیں کہ گھر کے باہر بھی اوپر لگے آتے ہیں اوپر فرسٹ فلور یہ سیکند فلور کی بات نہیں ہے یہ تا گیٹ کی بات بید مین گیٹ کی بات وہ بعد میں فرسٹ فلور پر کیا کرنا ہے فلیٹو میں کیا کرنا ہے ہاں یہ ایک کوئسٹن ہے یہ میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ میں اس کو دے دوں لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں بلکل کیونکہ ہمارے بہت سارے علاقے ایسے ہیں خاص طور پر ویسٹ میں یا کراچی میں جو فلیٹس میں رہتے ہیں اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں وہ میں بات میں کرتا ہوں وہ اچھا کیا ہمجھے یاد آگیا اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ کا جو گھر کا ہورائیزن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب یہ کرنا ہے کہ آپ کی اگر پوزیٹیو انرجی پڑھ رہی ہے آپ کا گھر جو ہے نورتھ والی سائیڈ پہ یا ایسٹ والی سائیڈ پہ دونوں سائیڈ بالکل اکے ہیں نورتھ یا ایسٹ ان دونوں میں ورز کیا یہ گیٹ ہے اب تھوڑا سا سمجھئے گا اس کے پیچھے گھر ہے گھر میں کوئی بھی اس کا نقشہ ہو سکتا ہے اس گھر اس گیٹ سے لے کے پچھلی دیوار کے درمیان کوئی بھی آئی نہ اگر اس رخ پہ پڑا ہوگا چھیک ہے یعنی اس گیٹ کو فیسنگ کوئی آئی نہ ہوگا چاہے وہ پچھلے کمرے میں بھی ہو ٹھیک ہے اچھا پچھلے کمرے میں بھی ہو کمرہ بند ہے نہیں ہے اہا اوکے وہ چاہے کسی پچھلے کمرے میں بھی ہو وہ پوزیٹیو انرڈی کو رپیل کر رہا ہوگا مدھا برابری میں ہونا چاہیے مدھا گیٹ کے مدھا یار برابری میں کیا مدھا وہ کوئی نہیں جیسے گیٹ آشاجی اس کے مطلب کے اسی سید میں چاہے کمرے کے اندر ہے کمرے کے اندر ہے پچھلی دیوار تک ہے وہ نہ ہو تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا نہ ہو اہا اوکے پوزیٹی جو ہے اس کو ریپیل کر رہا ہوں اسی طرح نیگٹیو انرڈی ہے تو وہ ہوگا تو آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا it varies مطلب آپ تھوڑی سی سمجھے نا مکھی مارا نالا فارمولا نہیں ہے ٹھیک ہے دو جمع دو چار ہے اوکے لیکن ایک جمع ایک چار نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بالکل آپ ایک جمع ایک کو بھی چار کر لیں دو جمع دو کو بھی چار کر لیں تو نہیں ہوگا ویری کرے گا سیچویشن ٹو سیچویشن ٹھیک ہے اس لیے تو کہا جاتا کہ کسی پروفیشنل سے اس کو چیک کروالیں تاکہ اگر وہ ہو تو وہ ریپیل ہو جگا ٹھیک ہو جگا سکون ہو جگا اچھا شاہ جی یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو لوگوں کو گائیڈ کر دی یہاں پہ ایشو آتا ہے ایسٹ ویسٹ کا نورت کا ساؤت کا کیا وہ اپنا جو میرر ہے اوپرانی ویڈیو بھی تو ضرور دیکھیں آپ لیکن وہ رکھیں کہاں کا اگر تو آپ کی ساؤت کے اوپر ہے نا اینٹرنس ساؤت یعنی ساؤت کا مطلب کچھ لوگوں نے مجھے یہ پوچھا ہوا تھا کہ جی گھر کے اندر آئیں تو سامنے ساؤت ہو ایسا نہیں ہے گھر سے بار نکلیں تو سامنے ساؤت ہو اچھا بار نکلیں گھر سے بار نکلیں تو سامنے ایسٹ ہو گھر سے بار نکلیں اس ڈیمنشن میں بتا رہا ہوں آپ نے گھر کے اندر کچھ نہیں لانا یعنی ایسٹ کی انرجی نکلے گی تو وہ آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہوگی نا ویسٹ کی انرجی نکلے گی تو وہ آپ کے گھر کے اندر آ رہی ہوگی یعنی آپ اس کو فیس کر رہے ہوں گے یہ تو اتنا تو کومن سینس ہے اب فرض کیا میں کہہ رہا ہوں کہ نیکٹیو انرجی کو رپیل کرنا ہے ساؤت کی انرجی ہے پھر اس کا طریقہ یہ ہے میں نے کہا پیسٹ والی میں شیشے کا نہیں بتایا آئینے کا نہیں بتایا میں نے نورھ والی میں آئینے کا نہیں بتایا میں نے ویسٹ والی میں آئینے کا نہیں بتایا میں نے صرف ساؤت والی میں آئینے کا بتایا ساؤت میں بتایا صرف باقی میں آئینہ نہیں ہے ساؤت والی میں نہیں ہے اب وہ آئینہ لگانا ہے گیٹ فرض کیا یہ ہے ٹھیک ہے اب گیٹ کے اندر آپ کا پورچ ہے یا نہیں ہے یا گیٹ دریکٹ کمرے میں کھلتا ہے یا چھوٹا گھر ہے یا کچھ بھی ہے جہاں گیٹ ہے نا اس کے بالکل فیسنگ جو بھی دیوار بنتی ہے ہم وہ دس فٹ دور وہ بیس فٹ دور وہ پچاس فٹ دور جو دیوار بنتی ہے جو دروازہ بنتا ہے یعنی مین انٹرنس اس کے سامنے آئینہ لگا دیں ساؤتھ والے جو لوگ ہیں ساؤتھ والے صرف باقی نہیں ٹھیک ہے باقیوں نے اس گیٹ کی سیدھ میں آئینہ نہیں لگانا نہیں لگانا باقی سب نے اس گیٹ کی سیدھ میں آئینہ نہیں لگانا صرف ساؤتھ والوں نے اس گیٹ کی سیدھ میں آئینا لگانا ہے ٹھیک ہے تاکہ نیگٹیف چیز آئے تاچ چور نکل جائے ایڈا بھی نہیں ہوتا ہے کوئی بیٹمنٹن تھا نہیں نا کھیل رہے لیکن وہ بند کسی آتا ہے کہ وہ ریڈیوز ہو جائے گی سر سائنس ہے یہ سائنس ہے یہ اس پیور سائنس اب سمجھ نہیں آتی میں کیا سمجھا سکتا ہوں جی اب آ جاتے ہیں فلیٹوں والی بات وہ ختم کرنی ضروری ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے میں بات کرتا ہوں تو لمبی ہو جاتی ہے فرض کیا کہ آپ کی ایک بیلڈنگ ہے جس میں آٹھ فلور ہیں دس فلور ہیں اور اس کا مین گیٹ جو ہے وہ فرض کیا ایسٹ والی سائیڈ پہ یا ویسٹ والی سائیڈ اس مین گیٹ کو تو اس مین گیٹ کی ریمیڈی کر دیں یعنی اس کا ایک بیلڈنگ ہے اس میں دس فلور ہیں دس فلور میں پچاس فلیٹ ہیں ہر فلور پہ پانچ فلیٹ ہیں یا چار فلیٹ ہیں یا چھے فلیٹ ہیں تو ایک تو آپ نے اس مین گیٹ کی انٹری کر دی یعنی اگر ساؤتھ ہے ویسٹ ہے اسی طریقے سے اس کی ریمیڈی کر دی ساؤتھ ہے تو سامنے اس گیٹ کے سامنے جس کا بھی گراؤن فلور کے پہ فلیٹ ہے وہ اپنی دیوار کے ساتھ چھوٹا سا آئینہ لگا لے آئینہ لگا لے وہ سارے سیو ہو جائیں گے اگر ساؤتھ پہ ہے تو سارے سیو ہو جائیں گے لیکن آپ کا گھر آپ کا یونٹ آپ کا اپنا فلیٹ ہے وہ جس بھی فلور کے اوپر ہے اس فلور کا اپنا جو مین گیٹ ہے نا یعنی جہاں سے آپ اپنے گھر میں اپنی اس میں ڈائر وہ جس سائیڈ پہ ہے وہاں پہ اس کی ریمیڈی بھی کر دیں اس کے ساتھ مین گیٹ کی ریمیڈی آپ نے کر دی اب دس فلور ہے دس فلور میں مختلف فلیٹ ہیں ہر فلیٹ اپنی ڈائمنشن کے حوالے سے اپنی ریمیڈی کر لے گا تو پوری بلڈنگ میں سکون ہو جائے گا سکون ہو جائے گا اس کا پورا ہورائزن جو ہے نا وہ پوزیٹیو ہو جائے گا یہ میٹر کرتا ہے اب ریمیڈی کیا کریں یہ بھی لوگ پوچھیں میں نے بتائی تو ہوئی ہے نا پچھلی ویڈیو اس سے پچھلی ویڈیو ہم کر چکے ہیں اس پر آپ ضرور دیکھیں میں جو بیس سال میں جو میں نے پڑھا ہے یا تیس سال میں پڑھا ہے میں تیس منٹ میں یا تیس سیکنڈ میں سارا کچھ تو نہیں بتا سکتا اور ہیومنلی اگر میں بتا بھی دوں گا تو اس کو سمجھے گا کون باتیں تو یہ ہیں نا کہ ہمیں بتا دیں ہمیں بتا دیں میں نے بتا دیا ہے آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی تو پھر ضائع ہی ہو رہا ہے نا پھر اتنا اتنا سمجھ لیں تھوڑا تھوڑا کر لیں بلکہ ویڈیو کو ریپیٹ کر کر دیکھ لیں اگر نہیں سمجھ آتی اسے پریویس ویڈیو میں کر چکا ہوں اس سے پہلے لگ چکی بھی ہے تو وہ ضرور آپ نے دیکھنی ہے شاہ جی کی ناظرین یہاں پر آپ کو چھوٹی سی ایک بابت ہو شاہ جی اس پر اور ریسرچ کر رہے ہیں کیونکہ آف کیمرہ شاہ جیسے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ٹائم نہیں ہے لیکن ہم کوشش کریں گے شاہ جی کو موٹیویٹ کریں گے کہ اور مزید ٹاپک جو ہے نا عوام کے لیے سر بلیس اللہ نے کرنا ہے جوں کوشش کرارا ہوں سکتا ہوا تو ضرور کریں گے لیکن میں ہیومنلی بھائی جن ٹھوٹس گھنٹے کو پچیس گھنٹے میں ہی پہ練 سکتا اس میں میں نے اپنی فیملی بھی دیکھنی ہے اس میں میں نے اپنا بزنس بھی دیکھنا ہے اس میں میں نے یہ زورٹیک کنسلٹنسی بھی دیکھنی ہے یہ مطلبallah اللہ کی کنسلٹنسی میرا پرائیم بزنس نہیں ہے میرا اس کے علاوہ ایک اور بزنس ہے جہاں سے میرا گھر یہ بھی یہ بھی میں آتا ہوں یہ بھی میرا پروفیشنل ہی کرتا ہوں یہاں سے بھی آتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں یہ مدب لیکن اس میں ظاہر سے بہتا ہے میں اتنا ہی پوٹینشل دے سکتا ہوں اتنا ہی کام کر سکتا ہوں جتنا میرے پاس وقت بچتا ہے پھر میں نے ریسرچ کرنی ہے پھر میں نے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے ذائچے بھی دیکھنے ہیں کہانیاں سنانی ہوں تو میرے تو مسئلہ ہی نہیں ہے میں پانچ سو لوگ روز کے بلا لوں لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ میں تین یا زیادہ سے زیادہ چار لوگ سے زیادہ میں پورے دن میں میں چار دیکھیں نہیں سکتا زائچاب دیکھتے ہی نہیں میرے پاس بھائی جن جب ٹائم ہی نہیں ہے میں پیسے کمانے کے چکر میں میں لوگوں کو گلے سے اتارنا شروع کر دوں سر میں جان نہیں دینی میں نے مرنا نہیں ہے میں نے اللہ کے پاس نہیں جانا سر کلائنٹ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ایک اگر کلائنٹ آپ سے رابطہ کرتا ہے فورٹی فورٹی فائی منٹ پر کلائنٹ کو فورٹی فائی منٹ جتنے بھی کوئیسٹن ہو فورٹی فائی منٹ گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے لیکن میں یہ کہ میں اس وقت تک کام کرتا ہوں جب تک میں اپنی ذات میں بھی سیٹیسفائی نہ ہو جاؤں سر میں نے رزق اس نے دینا ہے اگر موت برحق ہے نا تو رزق بھی برحق ہے اس نے یہاں آجانا ہے مولا کائنات امام علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کسی بندے کو جو ہے وہ کسی ایک جگہ بند کر دیا جائے جہاں کوئی آ جانا سکتا ہو تو اس کو رزق کیسے جائے گا تو فرمایا وہیں سے آئے گا جہاں سے اس کی موت تو جہاں سے موت آنی ہے وہیں سے رزق آنی ہے تو مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے سر آؤٹسٹینڈنگ ٹاپک تینکیو سو مچ اور آئی تینک بہت سے لوگوں کو سمجھ آگی ہوں گی جو شاجی نے باتیں بتائی ہیں اسے پریویس ویڈیو میں پھر کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں کوئی ریمیڈی کرنی ہے اور اس ویڈیو میں بھی میرا خیال سے 99% شاجی نے آپ کو دوبارہ سے چیزوں کے بارے میں سمجھ جائے تو آئی تینک اسے سمجھ آجنی چاہیے اور مزید نئے ٹاپکس ہم شاجی کے ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ آگے بھی ان کی ریسرچز پر بھی آپ کے زورڈیگ سے ریلیٹیڈ بھی تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں انجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ